مومنین کے قلوب میں مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی تھنڈی نہیں ہوگی جو کبھی کم نہیں ہوگی واقع کربلا کو گھرے گھرے آج چودہ سو سال ہوگئے اور محرم آتے ہی ہر مومن اس حرارت کو محسوس کر سکتا ہے جس کی خبر خود پیغمبر نے دی ہے کہ حسین کے قبل سے حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوگی ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی تھنڈی نہیں ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے سال گزرے ہیں صدیان تمام ہوئی ہیں ویسے ویسے اس حرارت اور گرمی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا آج چودہ سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دشمنوں کی اپنی سازشوں اپنی کوششوں کے بعد محرم آتے ہی نہ صرف یہ شیعہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ جس سینے میں بھی انسانیت کا درد ہے وہ اس حرارت کو محسوس کرتا ہے اور امام حسین کا نام آتے ہی جیسے اس کا دل کرولا کی طرف چھکنے لگتا ہے یہ شہادت جو آج اتنا رنگ لے کر آئی یہ شاید اتنی پررنگ نہ ہوتی اگر واقعے کرولا کے بعد ہمارے شوٹھے امام کا عصار اور ان کی پربانے نہ ہوتی کیونکہ ظالموں میں پوری کوشش کی تھی یہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کی پکلے کے بعد خیموں میں آب لگایا جانا لاشوں کا کامال ہونا قاطلے کو اسیر کرنا اسیر کر کے کربلا سے پوکا پوکا سے شام لے جانا یہ کس مقصد کے تحت تھا یہ حدث یہ تھا مقصد یہ تھا کہ واقع کرولا صرف کرولا ہی میں دخم ہو جائے واقع کرولا صرف کرولا ہی میں مجدود ہو جائے واقع کرولا صرف کرولا ہی میں ختم ہو جائے اور یہ جو واقع افراج ہیں ان کے اوپر اتنی سختی اور تجلی کو ڈالی جائے کہ پھر یہ اس واقع کا نام ہی نہ لے سکتے اس کی بات یہ نہ کر سکتے لیکن یزید نے جو کچھ سوچا تھا ہوا اس کے بار خلاف ہوا اس کے بار اقت جتنی چالے چلی جتنی سادشیں کی جتنی کوششیں کی سب اُلڈی ہوتی چلی ہے حقیقت میں جس وقت ماں مطاین قتل ہوئے ہیں تو روایتوں مطاین کے ظالم شادیانے بجا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے تکاہے کے خوشی تھے تکاہے کے شادیانے تھے کہ انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ ماغ اللہ باغی نے خروج کیا ہے اور سوچ رہتے کہ وہ بہاوت ختم ہو گئی وہ باغی یزید کے سامنے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو حاکم وقت کا مخالف تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اسی واقعہ کے بات یعنی ان لاشوں کے مہمال ہونے کے بات اب جو تاریخ منظر دیکھا ہے جناب زینب عالم خیر مولد مولد لیکن جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے تو تاریخ نے یہ شکھا کہ جناب زینب چوتھے امام کے پریب آئی اور آنے کے بعد سوال کیا بیٹا کیا حکم ہے تمہارا خیموں میں رہے یا باہر رکھنے اور اس موقع پر ہمارے چوتھے امام نے فرمایا خوی اممہ خیموں سے باہر نکلیے جان کی فضل باتی تاریخ اگر معلوم تھی تو پھر چوتھ امام کی خدمت کی ہو آئی جناب زینب کے مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی پوری یزیدیت کو چیلنج کر رہی تھی اور ایک طریقے سے اعلان کر رہی تھی ملون اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے امام کو ختم کر دیا ہے میرے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ سلسلہ امام کو ختم کر دیا ہے یہ دن کو امام سنگ دا بیٹے کی حیثیت سے سوال نہیں تھا یہ امام جنب زینب چوتھ امام کو امام کے طور پر متعارف کروا رہی تھی دنیا کو پہچن وا رہی تھی کہ دیکھو شکشبے میں نہ پڑھنا ادھر ادھر نہ جانا اگر آج میرا بھائی جو کہ امام تھا وہ نہیں ہے تو دیکھو اس کی طرف رجوع کرنا اس کے حکم کو ماننا اس کی اطاعت کرنا اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے بڑا پیارا شیر کہا یہاں گو پر کہ کبھی بھی حجت حق سے زمی خالی نہیں ملتی کبھی بھی حجت حق سے زمی خالی نہیں ملتی گرے شبیر کھوڑے سے اٹھے سجاد بستر تھے یعنی بہت سیدے سجاد کی جو اب تک اثر آشور تک خش پہ خش آ رہے ہیں خوش میں نہیں رخصت آخر کے لئے امام آ رہے ہیں تو آواز دے رہے ہیں اور وہی سیدے سجاد جیسے ہی فضاء کربلا میں آواز بلند ہوئی اللہ عرض و بحل حسین و بکربلا اب کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جوت امام کو خش آیا کسی بھی تاریخ میں اور اب جو عصر آشور کے بعد اٹھے ہیں چوتھے امام تو حقیقت میں اب تک اس پورے قافلے کی جو قافلہ سالاری اور سبیت سالاری تھی امام حسین لیکن اب چوتھے امام قافلہ سالار کے دور پر اور یہ پورا قافلہ چوتھے امام کے سربراہی میں آجے بڑھڑا اور چارہ یعرہ محرم کو قافلہ قربلہ سے روانہ ہوا موفے پہنچا میں نے عرض کیا کہ یزید سوچ رہا تھا اور جتنے بھی یزید کے سپاہی سب یہ سوچ رہے تھے کہ حسین قتل ہو گئے معاملہ ختم ہو گئے لیکن حقیقت میں یزید نے جو سوچا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد اہل حرم کو حسین کرنے اور قید کرنے کے بعد اس تاصلہ حقیقت میں اسیر نہیں ہوا اس نے جسموں کو اسیر کیا تھا اسیر جسم ہوتے فکر اسیر نہیں ہوتی اسیر بدن ہوتا ہے اسیر فکر نہیں ہوتی چوتی امام اس فکر کربلا کو لے کے آگے بڑھے کہ تم نے اگر ہمارے جسم کو قید کر دیا ہے اگر تم نے ہمیں ہدھ کڑیاں پہنا دی ہیں بیڑیاں پہنا دی ہیں سوپ پہنا دیا ہے لیکن تم ہماری فکر کو قید نہیں کر پاؤگے اور یہی یہ کوفے کے دربار ابن زیاد کے باہر یہ قیدی نہیں بول لہا تھا وہ فکر بول لہی تھی وہ فکر بول لہی کہ تم اس فکر کربلا کو نہیں قید کر سکتے ہو اور اسی فکر نے لوگوں کو فکر کرنے پر مجبور کر دیا اسی فکر نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قابلہ کو پر جس وقت گیا ہے اور آگے بنا ہے تو کو پر میں اور بلکہ ابھی تو گیا بھی نہیں تو خدوہ ہوئی رہا تھا اور اللہ یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کورس رہے تھے گالیاں دے رہے تھے تانے دے رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوگا اگر اب اس کی وجہ سے ہوگا تمہاری وجہ سے مدد نہیں در پائے کوئی یزیز کو کر رہا تھا اور سب ایمان کوئی ان کی حربت مضمونی کے حاصل با رہے تھے یہ کیا تھا یہ سکر کربلا تھی جو چوتھ ایمان نے کربلا سے نگلیے کے بعد ان سے دربار ابن زیاد کے بارہ جو خدبہ دیا خدبہ نہیں تھا انقلاب تھا خدبہ نہیں تھا حقیقت میں یہ کربلا کا عرام کرنا تھا اور قافلہ جب اسی کنفے سے شام کے درف روانہ ہوا ہے حقیقت میں چوتھ ایمان نے کسی بھی موقع کو چھوڑا نہیں ہے اگر چھ ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں پہروں میں بیوڑیاں جلے میں توک ہے لیکن حسینی بیوان کو کرچانے میں اور لوگوں کو حق اور حقیقت کو آزار کرنے کے لئے قافلہ جا رہا شام یزید کپائے تخت ہے چارے طرف سناسانیوں کو حجون ہے اور جس رکھ چوتھ ایمان کو قیدی بناغ کر لے جائے جا رہا تھا سرے راہ کھلا گیا شخص شکر کر رہا ہے ظاہر دی بات ہے کہ جس کا گھر لوٹ جایا ہو جس کا گھر برماد لگے ہو جس کا باک شہید ہوگیا ہو جس کے چچا شہید ہوگیا ہو جس کے بھائی شہید ہوگے ہو اس کے دل پر کیا گزرے گی اس شکر کو سن کے مابون ترا شوکر کہ نے حاکم کو غلبہ عطا کیا پڑھینے ذریع جو رسول کیا بے قرار ہو جا چھو تھی طلب ہے لسن کے آپ نے وہ سر جو چھکا ہوا تھا عزتہ سے اٹھایا تا چھ گلے میں ننگر اور کمر نے سر کو آہستہ سے اٹھایا اور سر کو اٹھانے کے بعد آہستہ سے نظر کی اس کی طرف جب نظریں ملیں آپ کی اس سے تو آپ نے اس اشارے سے قریب بل آیا جب قریب آیا تمہیں نے قرآن پڑھا کہا قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سے تمہارا کیا لینا دینا اللہ اکبر جس ہر میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن جن کی شام رہے رہا جن تصیدہ پڑھا ہے جہاں تو شریعت پروان چڑی اس سے کہہ دارا ہے کہ قرآن تو پڑھا لیکن تم سے چال لینا دینا قرآن کا امام نے فرماؤ جو تمہیں آئے مبدد پڑھیں لیکن اہل بیت کے لئے تم سے کیا کہ تم نے آئے تطہیر کی خلافت کی ہاں اس میں تو اہل بیت کی تحارت تک کر آئے تم سے کیا تم نے سورہ غیر پڑھا ہاں سورہ غیر پڑھا اس میں تو اہل بیت تخابت کا ذکر ہے تم سے ہمارے خبر اترا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا کہ باری نے خروج کیا اور اس کے گھر والا کا قید کر کے اور اسیل کر کے لائے جا رہا ہے یہ کیا کہ تم کو خبر نہیں کر والا کے میدان میں ہمارا گھر اجڑ گیا میرا بابا مارا گیا میرے چیزہ کے شانے قدم امام اسی جگہ کے اوپر تاریخ نے لکھا کہ جائز تیوی چوتھ امام نے آگار کیا ہے اپنے رخصادے پر تماشے لگا رہا تھا رو رہا تھا یہ کیا ہو گیا اہمی بھی میرے شاہر کو یہ بتایا گیا ہے کہ مان اللہ خالدی نے خروج کیا ہے اور اس کو پیغام پہنچانا تو چوتھ امام نے پہنچا دیا تم چیز مکہ قیس کر سکتے ہو شکر کو قیس نہیں کر سکتے چوتھ امام جب دربار میں پہنچے ہیں تو دربار میں پہنچنے کے بعد ماشاء اللہ سے ہر روز مجیس سن رہی دربار میں پہنچنے کے بعد چوتھ امام کے لئے بڑا سخت تھا ان حالات میں کہ جہاں سات سو پرسی نشین ہیں اور درمیان میں ہمارے چوتھ امام اور ساتھ اہل حرم اہل حرم اس عالم میں ہوت ان کے سر کے چادر نہیں اور پورا دربار تماشائی بنے ہوا ہے اہل حرم کی طرف نگاہیں جو جمع ہوئے ہیں آپ ان ساتھ سے بتائیے کہ اگر آپ کی خواتین آپ کے ساتھ ہو اگر آپ کی خواتین آپ کے ساتھ راستہ گذر رہے ہو بازار میں جائے کسی مقام پر جائے اور کوئی خیر آپ کی خواتین کے طرف خالی آنکھ اور لیکن ان حالات میں اپنے اوسان کو برقرار رکھنا اوسان نہ کھونا عام انسان ہے تو اپنے انسان کھو دے حراسی بھی نہ رہے بولیے کی ہمت اور طاقت نہ رہے لیکن کیا کہنا ہمارے چھوٹے امام کا کہ جس وقت یزید فخر کر رہا تھا اور بدر رہا اگر آج رکھے تو بڑی شاداشی دیتے اور نہ یہاں تک امام نے سن لیا لیکن جب اس نے کہا کہ نہ قرآن آئی تھی اور نہ کہی آئی تھی جو بنی حاصل نے ماذا اللہ حکومت کو حاصل کرنے کے لئے کھیل کھیل تھا اور دیکھو آگر اللہ نے انتظر کیسے رسوا کیا کیسے دلیل کیا بجھے تحییت میں کہا چوتھ امام یزید نجھے بھی شادت تحریف میں ہے کہ یزید جس وقت چوتھ امام کی آواز بلند جوری ہے یزید کاب گیا کاب گیا یزید کیونکہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ قائدی میرے سامنے ٹائد ہو کے مال گا کہ جس کا گھر برباد ہو گیا جس کا چچا مال گیا ہو جس کے بھائی مالے گیا جس کے گھر والوں کو سرکے سے قید کر لائے گیا اس کے اندر کیسے اتنی نظر جرت پیدا ہوگی کہ وہ بھری دربار میں میرے سامنے کچھ بولے جیسے ہی چوتھ امام مکہ یزید مجھے بھی کچھ اجازت کہ جو بولو کھان بغیرہ اجازت نہیں جو یزید ایک مردبہ وہ ان شور مچانے والوں کو مصادف کرتا تم نہیں جانتے ہو ان کو تم نہیں جانتے ان کو ہم جانتے گے یہ اگر بولے گا تو مجھے رسوہ کردے گا یہ بولے گا تو مجھے ضلیل کردے گا اور وہی جوا بھی جس وقت چوتھ امام بڑی حقیقت میں یزید خوار ہو گیا زلیل ہو گیا رشوہ ہو کر رہ گیا اور اس نے جو کو سوچا تھا اس کے خلاص ہو گیا اپنی حکمت کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا تھا امام حسین کو قتل کیا تھا امام حسین کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا ان کے گھر والا قیدی مضبوط کرے کو کیا امام حسین کی شہادہ بھی تاثل ہے کہ شام آنے کے بعد حکمت مضبوط نہیں ہوئی دگمگانے لگی کنگو ہو گئی یزید سوچ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اپنے تخت کو بچائے یہ تو براغ سے ہو گئی اگر خلاف ہو گئے ہم نے کی سوچ آئے لیکن حقیقت میں کوفے اور شام جو انقلاب کی روح پھوک کے آئے تھے اس نے شام اور کوفے والے کو بیٹھنے نہیں دیا اور یہ حکومت کو بچانے ہی کیلئے یہ عزیز نے کربلا کے بات سارے نظالیم کیے تھے کیونکہ ایسی آوازیں ایسی تحریکیں ایسے ارطلابات اس واقع کربلا کے بات کربلا سے در سلے سے ہوئے قام قبیل خانوان سب کھڑے ہوگا یزیز سے خلاص جس سی رجوع سے اس نے مکہ میں خان قابع کے اوپر انلا مدینہ میں مصر نبی کی قومین اور مدینہ والوں کا سپل آن اور پھر اسی رجوع میں ایک دو سال ایک پہ تیس سال ہمارے چوتر ایمان یزیز اور یزیز کے بعد مختلف حکومتیں جو سب بنی انہیہ کی لیکن چوتر ایمان میں واقع کر وضع جس طریقے سے پہ تیس سال گزارے ہیں چوتر ایمان جب بھی پانی سامنے آتا کا گریہ کرتے تھے جب بھی راستہ چلتے پھر گریہ کرتے تھے عزیز جب مخالق گریہ کرتا گریہ جب ہوتا ہے جب رہتا ہے ان کا تو ضرور کرنے والا اس کو خوشی ہوتی ہے جہی جو ملا گریہ سے ظالم کو خوشی ہوتی ہے کربلا تک اور کربلا کے بابی آج تک پوری دنیا میں یعید سورہ یعید مکارہ کہ جب کوئی کسی کو ظلم کرتا ہے وہ چھیخ نکلتی ہے وہ گریہ ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی کہ ہارا آپ سئل ہوا یہ اکیلا گریہ ہے کہ جو ظالم کی خوشی کا نہیں تکلیف کا سبب بنتا ہے اور صرف شاہ سیمار کے گریہ ہی سے تکلیف نہیں ہوئی آج تک خسائن کے اوپر رہنے والے تمام آزاد آروں کے گریہ سے جو مخالب سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے جو خوش ہونا چاہیے تبھی حامل تھی کہ یہ رہا ہے ٹھیک ہے چھلو ہم یہ گریہ کے اثرات کا اٹھر رہے ہو رہی کہے کہ تم کو تکلیف ہو رہی کہ درد ہو رہا ہے یہ درد بتا رہا ہے کہ نہیں معمیلہ سے چھوار ہے یہ درد بتا رہا ہے جس گریہ کا اثر کچھوار ہے اور یہ گریہ ہی کا چھوار امان تکی جس گریہ سے چھوار امان نے ان پہتیر سالوں میں ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ بنی امیعہ تو اپنی حکومت بچانی بھاری پر گئی تھی اسی گریہ سے یہ چھوار امان کا گریہ تھا یہ چھوار امان کا ذکر اب عبداللہ اپنے چھوار امان بس میں نے تمام کیا عزیز ہو جد دی مجھے کے لئے پانی سامنے آتا تھا امان کچھلے مجھے تھی پانی لیتے تھے کربلا گرف کر آواز دیتے ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا تین جن کا سہتا شکیر سے دیا گیا تس سا دوکان کے سامنے سے گزار ہوتا تھا کہتے مدینے میں تس سا دیکھا کرتے تھی چوتے امان آنے لگتے تھے فرزے ڈال لیا کرتے تھے کیونکہ علی اگل رکھائیں کہ نظر نہ پر جائے اور جب نظر پرتی تھی چوتے امان کی قریب آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے بھائی تونے سے زبہ کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا تو اتف صاحب جواب دے آتا اور جب تک پانی نہیں دکھا لیتا جب تک کھانا نہیں دے لیتا اس رکھ میں چھوڑی نہیں چلاتا بس طلب کے مدلہ کربلہ جرکر کے آواز ہے تو بابا جانگرہ جب زبا کیا جاتا ہے تو پہلے پانی دیا جاتا ہے کھانا دیا جاتا ہے ہاں میرا بابا تین دل کا بھوکہ اور سیاسا زبا کر دیا گیا اسی مدینہ میں امام اکراستے میں گزر رہے دیکھا گریب ایک مسافر آواز دے رہا ہے مجھ پر رحم کرو میں مسافر ہوں چوتی امام چلتے چلتے رکھ گئے بھائی چوتی مسافر ہیں اس نے کہا ہم مسافر ہیں کہ اتنا بتا دے مسافر کے عالم میں ضربت کے عالم میں کہ تم دنیا سے چلے جاؤ تو تم کو قفل ملے ملے گی وہ امام کو پہنچانتا نہیں تھا بس مطور چیرے بھو شیخ کیسی بات کر رہے ہو یہ مدینہ ہے مدینہ میں مسلمان رہتے ہیں اگر غربت کے عالم میں مسافر کے عالم میں بھی دنیا سے جاؤ تو اتنا یقین ہے کہ مجھے کفند ملے گا مجھے قبر ملے ملتا بابا مسافروں کو بھی قبر ملتی ہے لیکن ہا مرابا بابا تین دن تک لاشا پڑا رہا جزا اتم اللہ سار جزا آزار جس لکھ چوتھ امام کو زہر دیا گیا اور اس زہر کے نتیجے میں ہمارے چوتھ امام دنیا سے رخصت ہوئے اور پانچویں امام نے اپنے بابا کے جنازے کو غفر دینے کے لئے تختار اس لئے رکھتا ہے کہتے جیسی پیران ہماری ہمارے پانچویں امام میں تاریخ میں تین جنازے ایسے ملے ہیں کہ جہاں خسر دینے والوں نے گریہ کیا ہے پہلا جنازہ زہرہ کا جنازہ تھا کہ جب چیخ نکلی دوسرا جنازہ حسین کی اچھ سال کی بیتی سکیمہ تھا کہ جیسی غصانہ نے پیرا ہماری ہتایا اور پشت اسے چیخ مار کے پیشے ہاتھی کیا یہ بچی مریض تین سرا جنازہ ہمارے چھوٹے امام کا کہ جیسی پاسلے امام نے پیرا ہتایا دیکھا تین سال کانسا گزرنے کے بعد عدی گلے میں تاک کا نشان کمر میں نمبر کا نشان پشت کے اوپر در رہت آج یان کے نشان بابا عدی زخم اندبی نہیں وہا نشان مٹے نہیں کیسے کی جنازہ پہ خسل دیا گیا کفر کنا گیا یہ حل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو اتنے مجمع کے ساتھ اترا جو اتنے افراد کے ساتھ اترا ورنے اب تک رسول اللہ کا جنازہ چند افراد کے ساتھ اٹھایا امیر امیر مومنین نے دفت کر دیا خود جہرہ کا جنازہ رات کو گھر آلوں نے لے جا کے بسیر سپر لحظ چند صاحب کے ساتھ اپنے بھائی کی جنازے کو دفن کر دیا خود امیر مومنین کا جنازہ کربلا میں تین دن سپر سور کو پھل پڑا رہا ہوئی دفن کرنے والا نہ تھا چوتھو امام بہوز تشریف لائے اتنی جنازوں کے بعد یہ پہلا جنازہ تھا مدینہ میں شہادت کی خبر عام ہوئی لوگ جمع ہو گئے جنازہ جیسے اٹھا پانچوے امام نے کربلا کا رکھتر کہ آواز دی اے میرے جب کے مظلوم ارہ میں تو اس منظر کے دوا ہوں پانچوے امام بہت چھتے تھے کربلا کے میگان میں اپنی منظروں سے سارا منظر دیکھا جسر دیتے جاتے تھے جب سے یاد کرتے جاتے تھے کپن بناتے جاتے تھے جب سے مظلوم کو یاد کرتے جاتے تھے جنازہ اٹھا مظلوم کو دیکھا جب سے مظلوم کو یاد کیا جائے صبر میں جنازے گیا تھا کربلا کر اتر کے آواز دی اے میرے جب کے مظلوم ایک ہائے بیتا اپنے باپ کو سربلا میں زخ نہ کر سکا تین دن تک جنازہ گھور کا فن پر آر 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 گناہوں کو معاف فرما توفیق عقب و رفا فرما پرشم اسلام کو سر بلن فرما پرشم کفر و نفع کو سر بلن فرما مومنین جہاں جہاں بھی آبادون سب کی جہاں مال عزت عبرو کی حفاظت فرما امام کے حرم کی حفاظت فرما امام کے ظاہرین کی حفاظت فرما اس سال اور ہر سال امام کی زیارت نصیب فرما دنیا میں ان کی زیارت اور عاشرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما وارث عزت اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلام اور غنا سلم شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنزَسْسَمِيعُ الْعَلِيمِ